بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا پھر روزہ رکھنا یہ کیسا ہے ناپاکی جیسے رات میں بیوی سے ہم بستری کیا ہوا تھا بیوی سے صحبت جمع کیا ہوا تھا اب گسل نہیں کیے ہیں شوہر بیوی دونوں ابھی ناپاک ہیں اور سہری کا وقت ہو گیا سہری کھالیتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں یا اسی طرح احتلام ہو گیا تھا ناپاک ہو گیا تھا آدمی تو یہ جو ناپاکی ہے اس حالت میں اگر ہم سہری کھا کر روزہ رکھتے ہیں روزہ ہو گا یا نہیں پھر کیا مسئلہ ہوگا جیسے کہ حدیث میں حضرت عائصہ رضی اللہ تعالی انہ سے بھی ایک روایت ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدرکو الفجر وہو جنب من اہلہ تم ما یغتسلو ویسومو یہ جو ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھبیس پہ ترمیش شریف میں سات سو اٹھتر پہ حدیث نمبر پہ موجود ہے آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رمضان کی رات میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد ویسے ہی سہری کھا لیا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے ہاں صبح صادق کے بعد جا کر گسل کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی ہے سہری کھا لیتا ہے پھر روزہ رکھتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں بالکل اس کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور یہ پہ گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جائز بھی ہے ہاں بہتر ہے کہ پہلے گسل کر لے پھر سہری وغیرہ کھائے بہتر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے یہ جواز کو بتانے کے لیے ہے اس چیز کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں بہتر ہے کہ پہلے گسل کر لے اگر وہ گسل نہیں کرتا ہے وہ ایسے ہی کھا لیتا ہے پھر روزہ رکھ لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ ہو گیا لیکن ہاں ایک بات کا خیال لکھنا نہایت ضروری ہے نماز فضر نے چھوٹے نماز فضر اگر چھوٹ گئی فضر کی نماز اگر قضا ہو گئی پھر تو گناہ ملے گا روزہ تو ہو بھی جائے گا تب بھی روزہ مقروبی ہو جائے گا لیکن روزہ ہو گا گناہ ضرور ملے گا نماز چھوڑنے کا اسی لیے صبح صادق کے بعد سہری کھانے کے بعد چاہے وہ جو ہے گسل کرے اس کے بعد جو ہے نماز وغیرہ پڑھے لیکن نماز نے چھوڑے چاہے پہلے گسل کر کے پھر سہری کھائے نماز پڑھے یا پہلے سہری وغیرہ کھا لے پھر گسل کر کے نماز پڑھے لیکن نماز پڑھنے کے لیے تو گسل کرنا پڑے گا بینہ گسل کے کیسے نماز پڑھے گا ناپاک تو ہے ناپاکی کیالت میں تھوڑی نہیں نماز ہوگی اسی لیے پہلے کوشش یہ کرے کہ گسل کر لے پھر اس کے بعد سہری وغیرہ کھائے نماز پڑھے بہر کیف یہ چند مسائل بہت ضروری تھے لوگ اس سے علجتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں